بسم اللہ الرحمن الرحیم انفولیب میں خوش آمدید آج کا پہلا مسئلہ ہے حیث کے دنوں میں بدن کے کن حصوں سے استمتع ممنوع ہے یعنی حیث کے دنوں میں صحبت کرنی بیوی سے جائز تو نہیں ہوتی البتہ اس کے بدن کے کن حصوں سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک بغیر اظہار کے بغیر کپڑے کے نفع حاصل کرنا ممنوع ہے ہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک کے ماسیوہ باقی جسم کا جو حصہ ہے اس کو بغیر کپڑوں کے بھی اس سے نفع حاصل کیا رہا سکتا ہے اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے جو بدن کا حصہ ہے اس سے نہ صرف یہ کہ استمتع ممنوع ہے نفع حاصل کرنا ممنوع ہے بلکہ اس کو دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے اگلا مسئلہ ہے کہ کیا کوئی عورت اپنی ساس کے ساتھ نیوزیلینڈ سے پاکستان کا سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے نیوزیلینڈ سے پاکستان کا سفر بہت زیادہ ہے تو اتنا سفر کوئی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی اپنے ساس کے ساتھ سفر کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ شوہر یا بھائی یا کوئی اور محرم ہونا چاہیے سفر کرنے کے لیے اکیلی ساس کے ساتھ اس کا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اگلا مسئلہ ہے کہ عورت کا بدن کے بال صاف کرنا کیسے ہے عورت کا بدن کے بال صاف کرنا جو جسم پر بدنما معلوم ہوتے ہوں ان کو صاف کرنا تو ٹھیک ہے البتہ سر کے بالوں کو کاٹنا صحیح نہیں ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو سردرد رہتا ہو یا کوئی اور بیماری ہو جس کی وجہ سے سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا ضروری ہو گیا ہو تو پھر وہ چھوٹا کر سکتی ہے اسی طرح سر کے بال اگر بہت زیادہ بھدے ہیں اور ان کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا بہت ان کو کاٹنا بھی جائز ہے اگلا مسئلہ ہے کہ سالی کا بہنوئی سے بات چیت کرنا کیسے ہے سالی اور بہنوئی کا اپس میں جو رشتہ ہے وہ غیر محرمیت والا ہے ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے سالی کا بہنوئی سے بات چیت کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اگر ضرورت ہو کوئی دینی مسئلہ مثلا معلوم کرنے کی جیسا کہ سوال کی تفصیل سے معلوم ہو رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے سالی کو اگر مسئلہ معلوم کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے واسطہ سے معلوم کرے کہ جس کے ساتھ اس کی بات کرنا جائز ہو اور وہ شخص پھر بہنوئی سے بات کرے اور وہ مسئلہ اس سے پوچھ لے براہ رات ساری کا بہنوئی کے ساتھ بلا تکلف بات کرنا یہ درست نہیں ہے اگلا سوال ہے بیوہ عورت کس طرح کے کپڑے پہن سکتی ہے غالباً سوال کا منشاہ یہ ہے کہ عورت بیوہ ابھی ہوئی ہے اور اس کے عدد کے ایام شروع ہیں تو ان دنوں میں وہ کس طرح کے کپڑے پہن سکتی ہے تو بیوہ عورت زیب و زینت والے کپڑے تو عدد کے دوران بلکل نہیں پہن سکتی سادہ کپڑے ہوں بغیر زیب و زینت کے اور تو وہ کپڑے اس طرح کے وہ پہن سکتی ہے اسی طرح زیب و زینت اختیار کرنا جو کپڑوں کے علاوہ ہوتا ہے مثلا میک اپ کرنا یا اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی بیوہ عورت کے لیے ممنوع ہیں موسیقی